مل سکتا ہے ہاں مسلمان بد تریر ہو سکتے ہیں مسلمان بد کردار کے ہو سکتے ہیں لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے اندر بھائی چارے کی تعلیم اتنا ہے بھائی چارے کی تعلیم اللہ نے اتنی بتائی اتنی بتائی کہ تمام مسلمانوں تو چھوڑیے تمام پوری دنیا کی انسانوں کو بھائی چارہ بتایا اور سب کو یہاں تک کہہ ڈالا اے لوگو اے پرتی بی کے لوگو اے بیسو کے لوگو تمہاری مائے ایک ہے تم سب کی مائے ایک ہے تم سب کا باپ ایک ہے گویا کہ تمہارا باپ ایک ہے تمہاری مائے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے کمے اور قبیلے میں بار دیا ہے پہچان کرنے کے لئے لیکن تقبر کرنے کے لئے نہیں ہاں ہم آپ سے بڑے ہیں آپ ہم سے چھوٹے ہیں یہ تقبر کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ پہچاننے کے لئے کہ کوئی انساری برداری سے ہیں کوئی شیخ برداری سے ہیں کوئی کچھ برداری سے ہیں یہ پہچان بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمبے اور قبیلے میں بار دیا لیکن ہم سب کی مائے ایک ہے جس کو بیٹ بھی کہہ رہی ہے ست روپہ جس کو بیٹ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کی مائے ایک ہے جس کو ہوا ہم اور آپ کہتے ہیں تم سب کا باپ ایک ہے جس کو ہم اور آپ دادا آدم کہتے ہیں اس کا لقب عبدالبشر بھی ہم بولتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرا مذہب اختیار کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ سراسر گھاٹے میں ہوں گے سراسر نقصان میں ہوں گے اور اس چیز کو آج بہتوں لوگوں نے تسلیم کیا کہ اگر اسلام جیسا عدل و انصاف اسلام جیسا نیاں اسلام جیسا قانون اگر ہمارے دیس میں نافذ ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں کوئی ضروری نہیں ہے سمبیدان بنایا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قانون بنایا جائے کوئی ضروری نہیں کہ پولیس ہمارے سامنے رہے کوئی ضروری نہیں انسان کو انسان کو تربیت سکھانے کے لیے انسان کو عدب و اخلاق سکھانے کے لیے گارڈ لگائے جائے کوئی ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر ہر چیز کے طور و امور ہے یہ جو کرونا وائرس رو پھیلی ہے نا آج پریسان مسلمان بھی ہے لیکن سب سے زیادہ مسلمان کے علاوہ آدھر کش کے لوگ پریسان کیونکہ مسلمان کو تو معلوم ہے اس کا حل معلوم ہے اور اس کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع کے اندر بتلا دی ہے اس لئے ہر چیز کا طور ہر چیز کا جواب اسلام کے اندر ہے شرط ہے کہ آپ اس کو اپنائیے آپ اس کو صحیح سے پہچاننے کی کوشش کیجئے میرے پیارے ساتھیوں میرا جو موضوع یہاں پہ تھا کہ دنیا بھی اور اخلابی زندگی کا حیثیت لیکن وقت کم ملنے کے وجہ سے میں وہ بول نہیں پا رہا تھا صرف میں دو چار ہی بات اس کے متعلق کہوں گا اور آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ اس چیز کے بارے میں نہیں بولیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رگبیت کا پہلا منطر پہلی جس کو ہم اور آپ آیت ملتے ہیں پہلا شلوک وہ یہ کہتا ہے کہ رگبیت کی یہ جو پہلا رگبیت کا پہلا منطر ہے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اور سب سے آخر میں جو ہے آپ اسی کے نام سے شروع کیجئے آپ اسی کے نام سے شروع کیجئے میں اس عشور کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے کون ہے اللہ ہے اور سب سے آخر میں ہیں آئے انسانوں دنیا میں اگر غور و تفکر کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود کا ذکر ملتا ہے یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ملتا ہے یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے لیکن اس آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا وجود کا ذکر ملتا ہے انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے مہام پر اس انسان آئے لیکن سب کا وجود کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوں گے اس کے بعد ہی آئے ترتیب اور اس کے بعد ہی آئے لیکن اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جن سے پہلے کوئی نہیں ہے یہ کہ یہود ہی ہم سے سوال کیا اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے میں نے اس کو پڑھا بھی ہے اس نے ہم سے یہ سوال کیا اگر اللہ حقیقت میں ہے اگر اللہ کے بارے میں اتنا یہ دعویٰ ہے اگر کختہ اراد آئے تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہا ہے میں نے اس کو جواب دیا میرے علم کے مطابق میں نے جو پڑھا میں نے جو اسٹیڈی کی میں نے جو ادھیان کیا ہے اللہ ایک روشن چراغ ہے اور روشن چراغ اگر کسی پھیل کے درمیان میں ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں ان کی روشنی چاروں طرح پہلے گی اتر جانب ڈھکن جانب پورا دیشا پچھن دیشا گویا کہ اللہ تعالیٰ بیچ کا حصہ ہے اللہ ایک روشن چراغ ہے اس کا چہرہ کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی چاروں اطراف ہے لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ہے قرآن کی وایت ہے اللہ تو عرض پر مصطبی ہے لیکن اللہ کا چہرہ کدھر ہی ہم نہیں بتا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ بیچ کا حصہ ہے اگر چراغ بیچ میں جلے ان کے روشنی تمام چاروں دیشا میں جائے گی اس کی روشنی چاروں طرح پہنچے گی اس لیے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں قرآن کی آیت کے انوصر قرآن کی آیتوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ عرض پر مصطبی ہے اور عرض اس کا وقعان عرض اور اللہ تعالیٰ کا عرض پانی پر ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر اول سب سے پہلے کسی ذات کا پتہ چلتا ہے باقی جانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلیر الفاج میں کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ سب سے پہلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی سب سے آخر میں رہیں گے آئے لوگو جب یہ دنیا فرا ہو جائے گی آئے لوگو جب یہ دنیا فرا ہو جائے گی کل من علیہ فان یہ دنیا کی تمام چیزیں پنا ہو جائے گی آسمان پڑ جائے گا زمین میں جلزل آ جائے گا تمام لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے یو میں یخرجو میں میل اجدا سے سیرال سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے سب اگر پناہ جائیں گے کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس منطر میں وہی کہا گیا کہ میں شروع اس اللہ کے نام سے کرتا ہو تو سب سے پہلے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمارا کام لہٰذا وہی ہے مسلمانوں کا ہرہ وہ عمال اللہ کے نام سے شروع ہے ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا نام سے کہاتے ہیں ہم سونے کے لئے جائیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں جب بستر سے اٹھ کھرے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم اپنے بیوی سے ملتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں لہٰذا اس منطر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آیت قرآن کی وہ آیت جس کو کوئی آیت کہا جس کو کسی نے الفاظ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ہر وہ کام اسلام کا ہر وہ کام یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں بھی قرآن کی سورتیں بھی اگر پڑھی جائیں تو اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں اللہ کی سپاہ مہید وست سبیٹوٹی پریشٹوٹی مہان امادتو اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام پر شمسائے اسی کے لیے ہیں تمام کی تمام تعریف اسی کے لیے ہیں مہید وست سبیٹوٹی پریشٹوٹی اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام تعریفیں ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کی انسان اس دنیا میں کیسے آتا ہے آپ کو میں تشریح کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے آگے منترمی کا وَسِرْدَ يَمَانَا وَاللَّهَ تمام انسانوں پر رحم کرنے والے ہوں گے ایک عیسائی پر رحم کرنے والے ہوں گے سب کو معاف کرنے والے ہوں گے لیکن کس کو کس موقع پر معاف کریں گے اس کی بھی تشریح نہیں کرتا ہوں گا اللہ غفور الرحیم ہے آئے انسانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے کوئی انسان اگر زندگی بھر اگر نماز نہ پڑھے زندگی بھر اگر اللہ کا نام نہ لے مرتے وقت آخری سانس ان کی نکل رہی ہے اگر لا الہ الا پڑھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میں اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں پتا چلا وہ سردہ امانہ وہ بڑے رحم کرنے والے ہوں گے بڑا کرپالو ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے آپ اس کو ایک مرتبہ معاف کیجئے گا دوسری مرتبہ کیجئے گا لیکن تیسری مرتبہ آپ ان سے بدلہ لے لیں گے لیکن وہ اللہ ہمیں جو کھلاتا ہے وہ اللہ جو ہمیں پانی پھلاتا ہے ہم زندگی بھر اس کے نا فرمانیہ کرتے رہتے ہیں لیکن بہوجود اللہ معاف کرتا ہے آئے انسانوں یہ دنیا کی مثال ہمارے لئے اور آپ کے لئے ایک جنگل جیسی مثال ہے کوئی انسان اگر جنگل سے گزرتا ہے اس پہ اگر کانتے ہی کانتے ہو اور چلنا بھی ضروری ہو تو کوئی ایک دو کانتا پیر میں چوبھی جائے گا کوئی ایک دو کانتا ہمارے پیر میں ہمارے کپڑے میں لگی جائیں گے جتنا ہی بچنے کی کوشش کیجئے ایک دو کانتا پیر میں لگی جائیں گے اس کا علاوہ ہے کہ ہم اس زخم پر مرحم لگا لیں گے اس کا علاج ہے کہ ہم اس زخم پر پٹی بان لیں گے اسی طرح یہ دنیا قدم قدم پر گناہوں کا جال بیچا ہوا ہے آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں یہ مسلم جی کہ ہم اس دنیا میں بلکل نیکی ہائی کر کے چلے جائیں گے ہم سے گناہ نہیں ہوگا ضرور آپ سے گناہ ہوگا جس طرح یہ پیر میں کعپا چوبی جاتا ہے اس کا علاج دوکٹر نے بتا دیا مرحم لگایا جائے پٹی باندھا جائے اسی طرح ہمارے قرآن نے بھی اس کا علاج بتایا اور کیا بتایا اے لوگو جتنے بچنے کی کوشش کرو جتنے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اگر بستے بستے یہ ایک دو گناہ تم سے ہوئی جائے اللہ معاف کرنے والا ہے عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں اس لئے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ اللہ سے توبہ کیجئے توبہ کا دربجہ کھولا ہے ہو سکتا ہے عصا کا معنی امید امید کے باستے یہ الفاغ استعمال کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ قبول کر لیں اور آپ کو معاف کر دیں رفا یادیہی الاس سما اس بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیجئے دل ہی دل میں دعا کیجئے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں اللہ آپ کے توبہ کو قبول کریں اس لئے وصورد دیا مانا اور رحم کرنے والے ہوں گے کرپانے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس منطر میں یہ بیان کہ وہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے وہ اللہ کے دن متین کرے گا اور سب کے مالک ہوں گے مالک یوم الدین اس لئے اگنے اگنے چلا اگنے نیا سو پتھا رہے آسمان جو آسمان یعنی بالکل ساب سترا سیدھا راستہ ہو پتا چلتا ہے قرآن کی ہوا آیت ہے ایہی دینہ سرات المستقیم آئیشور تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلا اگنے نیا سو پتھا سو مانے سندر پتھ مانی راستہ اس کو بلگا میں بولا جاتا پتھ مانی راستہ آگنے نیا سو پتھا رہے آسمان آئی اللہ اس راستے پہ ہم کو چلا آئیشور تو ہم کو اس راستے پہ چلا جو راستہ بالکل سیدھا ہے سیدھا سے مراد یہ تیرا والا سیدھا نہیں ہے بلکہ جنت کا راستہ ہے سیدھا سے مراد اللہ کا راستہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا اعلی مقام حاصل کرنے کا راستہ ہے یہی دینہ سرات المستقیم آئیشور تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے لئے آپ نے جہنم منائے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کو آپ نے سرٹیفیکٹ دوزک کا دی ہے بلکہ آپ جنت کیوں میں ہم کو شمار کر لے میرے پیارے ساتھ یہ اس بنتر سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن کی وایت بالکل ملتی جلتی ہے ہم کو سیدھے پتھ کی طرف چلا اہی خدا ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا جو قیامت کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اس کا مطلب ہی نہیں مسلمانوں کے اللہ ہمارا اس دنیا میں مالک نہیں ہے اس دنیا میں بھی مالک ہے لیکن پورا پورا بدلہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتا ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی عدالت ہو آپ کو پورا کا پورا انصاف نہیں دیتا ہے اس لئے انصاف کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے قیامت کے دل لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر جائیں گے اور وہاں پر لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا ہم نے اگر کسی کے گال پہ کوئی تھپڑ مہا تماشا کرا نہ مارا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جو آپ کو برابر فیصلہ کر دیں دنیا کے اندر کوئی ایسا جج نہیں جو آپ کو پورا پورا انصاب دلا سکے اس لئے دنیا کے اندر کوئی ایسی سرجری ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہی نہیں جو مارنے والے پتڑ کو مارا جانے والے کناہ تماشا کو بھی ماب سکے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک دن قیامت کروں گا قیامت میں میدان محشر میں سب کو جمع کروں گا اور سب کو برابر انصاب دلاوں گا سب کو برابر حق دلاوں گا اے مسلمانوں ہمیں کتنا حق مل رہا ہے اے جینی بھائیوں اے حیسائی بھائیوں ہمیں کتنا حق مل رہا ہے اے دلید بھائیوں ہمیں کتنا حق مل رہا ہے آئی ہندو بھائیو آپ کو کتنا حق مل رہا ہے آپ کو پورا کا پورا حق اس دنیا کے اندر کوئی عدالت دے نہیں سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے اور وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہوگا ہاں آپ کے یہاں جو آوہ گمن ہے آوہ گمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یونی یہ ایک انسان یہ ایک روح سات یونی میں فرتا ہے سات یونی میں جنم لیتا ہے یہ ایک انسان کا جنم سات مرتبہ ہوتا ہے کسی نے اگر چوری کی کسی نے اگر چوری کی تو کتا کا جنم ملے گا کسی نے اگر جواں کھلا تو بھائیں اس کا جنم ملے گا کسی نے رشوت کھایا تو کتے کا جنم کسی نے چوری کی تو بلی کا جنم یہ ایک آوہ گمن بتایا ہے اس دنیا کے اندر لیکن پھنر جنم تو اس کے اندر بھی ہوں گے پھنر جنم تو ان کے قوم میں بھی ہوں گے پھنر جنم کا ذکت وہاں بھی ملتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان جیسے اس دنیا میں اٹھائے گا لیکن ان کی خطاب کے مطابق آوا گمن میں جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا چوری کیا تو بلی کا جنم رشوت کھایا تو کتے کا جنم اگر جوا کھیلا تو بھائیس کا جنم میرے پیارے ساتھوں ایک طرف سے اگر سوچا جائے تو یہ پورا کا پورا انصاف نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ببارہ ہمارے کیوئے گناہ کی سجا ہے اس لئے یہ ایک دن آپ کو قیامت ماننا پڑے گا جیو اب جزمین ماننا پڑے گا اسی کی تحت دو واقعہ میں پنار جنم کے سلسلے میں بتاؤں گا اور یہاں سے رخصت لوں گا میرے پیارے ساتھیوں آپ لوگ سمجھتے ہیں بھکاری بھکاری سمجھتے ہیں اس کو میں یہ کہ کر کے سمجھا ہوں گا تو یہ ایک مرتبہ ایک بھکاری جا رہا تھا راستے سے اور یہ پتا سڑک میں بیٹھ کر بھوک رہا تھا اب یہ بھکاری ایسے پریشان ہے بھوک کے وجہ سے تڑپ رہے ہیں لے گن جیسی اس کے آگے سے گجرے دیکھا کہ کتا بھوک رہا ہے لاتھی اٹھایا اور اس کتے کو دنا دن دے مارا ڈنڈا مارا کتے کتنے بڑے چالاک تھے اس کے آپ یہ سمجھیں کتا چلا گیا نیای مانگنے کے لیے انصاف مانگنے کے لیے رام جی کے دربار میں رام جی کے دربار میں کتا انصاف مانگنے کے لیے گئے ہیں رام جی نے کہا دیکھو کوئی ہے شکایت مانگ شکایت لے کر آئے ہیں اس کے سپا سالار جو ہے فوج وغیرہ کمنڈر وغیرہ بہار گئے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ کتا انصاف مانگنے کے لیے رام جی کوئی ہے ہی نہیں آپ بار بار بھیج رہے ہیں پھر جاؤ دیکھو کوئی ہے کہا کوئی تو ہے ہی نہیں پھر اس کا ایک مرتبہ آیا ہے اس کا سپا سالار اور دیکھ رہا کہ ایک کتا بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے تو اس نے کتے سے پوچھا اے کتا تم شکایت لے کر آیا ہو کہاں میں شکایت لے کر آیا ہو تو چلو رام جی کے دربار میں چلو رام جی وہاں نیای مانگ لوگے رام جی کے دربار میں جب کتا آیا رام جی نے کہا اچھا کتا بتا ہو تمہارے ساتھ کیا نیای کیا جائے کیا معاملہ کیا جائے وہ اس نے کہا مجھے کہ بھیکاری نے پتھر مارا ہے دیلا مارا اللہ تھی وغیرہ سے مارا ہے مجھے انصاف چاہیے سب چوکنہ ہو گئے انصاف انصاف لوگوں میں کیا جاتا ہے کتا کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے پھر بھی رام جی نے کہا جاؤ اس بھیکاری کو بھلا کر لاؤ جب اس بھیکاری کو اس کے پاس بھلا کر لے کر آ گئے بھیکاری نے کہا بھیکاری نے کہا ہاں میں نے ڈندہ مارا یہ بھی صحیح ہے وہ کتا سڑک پر بھوک رہا تھا یہ بھی صحیح ہے اچھا بھی اس کے بدلے میں تھپڑ مانو انصاف ہو گیا کتے کے معاملے بھی کیا انصاف کیا جائے اچھا کتا تم ہی بتاؤ کیا تمہارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کتے نے کہا اس بھیکاری کو نہ نیتا بنا دو سب حیران ہو گئے انصاف مانگنے کیا لائے یہ کہنا چاہیے کہ دنڈے ماروش نے کہا کہ نیتا بنا دو اچھا یہ بھی بس نہیں کہا نیتا بنانے کے بعد سنگھا سنجھ ہوتا ہے سر پر پگڑی امامہ وغیرہ ہوتا ہے تاج بھی پہنا دو ہے تاج بھی پہنانے کے لئے آیا ہوں جب چلا گئے اس طرح کر کے میرے پیارے ساتھ چھوٹ ٹائم خطب ہو رہا ہے تو جب چلا گیا تو کتے سے جب پوچھا گیا تم نے اس کو مرش کیوں بنایا تم نے اس کو کوئی دیس کا پردالے منتری کیوں بنایا منتری وغیرہ کیوں بنایا مخمنتری وغیرہ جو بھی ہوتے نیتا نگری کے لوگ تو کتے نے کیا جب آپ دیا جانتے ہیں کتے نے کہا میں بھی ایک جنم میں نیتا تھا اور میں جب لوگوں کا مال چراتا رشوت کھاتا تو یہ شہر نے مجھے کتہ بنا دیا ہے میں نے اس لئے اس کو کتہ بنائے اگر یہ رشوت کھائے گا تو اس کو بھی کتے کا جنم ملے گا اور بیکاری لوگ جب جائیں گے سرکو سے اس کو ڈنڈا ماریں گے میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کو سمجھ جائیے پونر جنم کی حقیقت انشاءاللہ وہ آکے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا میرا ٹائم یہی سے ختم ہو گیا